آدھڑی سروتا گھر راٹھا اور کیسٹ کے مادھیم سے آج ہم آپ لوگوں کے سمکش بیراتی چٹکلے جو لے کر کے چل رہے ہیں آپ لوگوں کی بسیش مانگ کے اوپر تو آج آئیے دوستو جس گھر میں پتے اور پتنی کے بیچار ایک نہیں ہوتے اس گھر میں کل ہے ہر بقت بنی رہتی ہے تو ایک پڑی لکھی لڑکی جب انپڑ پربار میں کہنچی اور کہنے لگی ایک دن کہ ہمارے لئے ساڑھی یعنی جتنے بھی بست رہے ہیں وہ لے کر کے آئیے تو کسان سوچنے لگا کہ ہم کیا کریں بجار میں جائے کے اور دس میٹر خدر خریدے کے لے آؤ جب آپ دوک جائم سایہ سمبھائی لیو جو اچھا ہو اس جائم بنواتی نہیں ہو تو ایک دم سے کسان کہنے لگا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں وہ تمہیں پہننا ہوگا کہ میرے گھر میں تو یہی ہے تو بی اے پاس لڑکی کہنے لگی میں اس طریقہ سے تمہارے آگن میں نہیں رہ پاؤں گی پھر تو کہنے لگی کہ ہم کیا پہنے گے اور کس طرح سے رہیں گے کہ گجی سلک کی ساڑی لائے دے اور ریشن کی سلبار مگ آئی در ریشن کی سلبار اور ریڈی میٹ کو ہوئی دپتہ ہاتھ ہروں رو مالک چپل یڑی دار مگاؤں گی چپل یڑی دار مگاؤں گی چپل یڑی دار مگاؤں گی دار مگاؤں گی کہنے لگی کہ جس لکی ساڑی لائے دے ریشن کی سلبار مگ آئی در ریشن کی سلبار اور ریڈی میٹ کو ہوئی دپتہ ہاتھ ہروں رو مالک چپل یڑی دار مگاؤں گی رہوں گی ایسی کہنے لگی کہ گجی سلک کی ساڑی لائے در ریشن کی سلبار چپل یڑی دار مگاؤں گی تو کسان کہنے لگا کوئی بات نہیں اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو کسی پڑے لکھے لڑکا سے لے کر کے چلے آئیں گی تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا چپل یڑی دار مگاؤں گی لے ڈیج ڈھڑی ہاتھ ہم ہوئے لے ڈیج ڈھڑی میں تب سنگار بناؤں چوٹی چوٹی کر ہاں تک لٹکاؤں گی رہوں گی ایسی چوٹی کر مر دک لٹکاؤں گی رہوں گی ایسی آپ کہنے لگی کہ بڑی آسو کریم پارڈر صاحب ان لکھ سمانگاؤں اور ہاتھ موئے لیڈیز گھڑی تب سنگار بناوں چوٹی کا یہاں تگلٹکاؤں تو کسان کہنے لگا دیکھ بھائی کم سے کم بیچار کر میری غریبی آلت ہے اور اس طریقے سے بھلا ہم تمہیں کیسے رکھ پائیں گے تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا اور سماؤں ارے کھٹی آبے بیٹھے کے حکم چلاوں بیٹھیں کھانا کھانا ارے کھٹی آبے بیٹھے کے حکم پہ جاؤں بیٹھیں کھانا کھاؤں تم رہا حکومت میری میں کہنے لگی تم رہا حکومت میری میں تو گھر میں دنا بیتاؤں پیر ساس پہ تب آؤں گی لاؤں گی ایسی پیر ساس پہ بڑے کہنے لگی میں اگر رہوں گی تو اس طرح سے تو کسان کہنے لگا دیکھو بیچار کرو آخر تم کیا کہہ رہی ہو بھلا اس طریقہ سے تمہارا گجارہ ایسے ہوگا تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا اور سنو ارے بڑی آسی مو ایک کار مانگائی دےو جا پہ بھائی ٹھکے جا مو ایک کار مانگائی دےو جا پہ بیٹھکے جاؤں اور پچھر ہو لکھ دیکھ سنیما باپس گھر کو آؤں مو ایک کسان کہنے لگا دیکھ کم سے کم بیچار کرو تو کیا کہہ رہی ہے جواب دیا ابھی کیا ہوا اور سنیئے بڑی آسی مو ایک ٹی وی لائی دےو سنگا میں ٹائپ مگا اے بڑی آسی ایک ٹی وی لائی دےو سنگا میں ٹائپ مگا راتھر کیسٹ کورا بلی سے مو ایک ٹی وی لائی دےو سنگا میں ٹی وی لائی دےو جو یہ بچن سنے سوئی کسانوں گوش سے آئے گا اگر بولا ہے اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں رہتا ہے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تو ایک کم کر کیا تو کسان کہنے لگا کہ میرے سنگا رہنا چاہتو بن جا ناری کسانی رانی بن جا ناری کسانی رانی بن جا ناری کہنے لگا میرے سنگا رہنا چاہتو بن جا ناری کسانی ہو رانی بن جا ناری کسانی تم چارے بجے اٹھ چکیا پیس ہو ایک چارے بجے اٹھ چکیا پیس ہو دیو بھینسیاں نسانی پانی پانی تو ہی سے بھرواؤں گو را گھنگو ہے کہنے لگا کسان کہ میرے سنگر رہنا چاہے بن جا ناری کسانی اور چارے بجے اٹھ چکیا پیس ہو دیو بھینسیاں نسانی پانی تو ہی سے بھرواؤں گو تو کہنے لگی میں یہ کام کیسے کر پاہوں گی تو کسان بولو آوے کارے کو اور سن اور چارے بجے اٹھ ہوگا میرا کھیتہ میں حل لائی جانا چارے بجے اٹھ ہوگا میرا کھیتہ میں حل لائی جانا آٹھ بجے سے پہلے پہلے لے کے کلے ہو آنا کھانا کوئی سے بن بھاؤں گو نہ گھنگو ہے آٹھ کہنے لگا کہ چارے بجے اٹھ ہوگا میرا کھیتہ میں حل لائی جانا اور یہ بھی دیان رکھنا جو آٹھ بجے سے ایک منٹ جا دھ ہوگی تو سمجھ لے کننا مٹھے کو دھر ہو تو کہنے لگی میں میں بلکل نہیں کر پاہوں گی تو کسان بولو آوے کارے کو اور سن تو نے جو یہ کہا ہے کہ ایک کار منگوا دو تو میرے پاس کار تو ہے نہیں اور بن باہ دے کوئی بھینسا گاڑی تا پہ بیٹھک جاؤ بن باہ دے کوئی بھینسا گاڑی تا پہ بیٹھک جاؤ اور وہ بھی پیچر آل میں نہیں کہاں سبھے سبھے تم جائے کھیتن سے چاروں کارٹک لاؤ سامت پہ رکھے تو اسے دباؤں گو لا کھنگو ایسے تو کہنے لگی کم سے کم اب تو میری بات سمجھئے اب تو رکھ جاؤ تو کسان بولو آوے کارے کو فرکت اتنا ہی تو ہے کہ تُو پڑی لکھی ہے اور میں انپڑوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تُو ہمیں پاگل سمجھے اور تُو جھرچنڈی انگلس لے بھی میں کسان یلوے لہ کہنے لگا کسان ہر کتنا ہی تو ہے تُو جھرچنڈی انگلس لے بھی میں کسان یلوے لہ اور تُو نے جو اونچی ایڑی کی چپل بتائی وہ چپل تو میرے پاس ہے نہیں خطر پہنوں مست رہوں اور سر پر سا بھا سیلا چپل تائیر کی چپل تائیر کی پہناؤں گو لاؤں گو ایسی چپل تائیر کی سو یمان نگی